اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد کا مقام ہوئی حضرت عادب علیہ السلام سب سے پہلے نبی گدرے ہیں اور سب سے پہلے انسان کی ہیں سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے پہلے انسان کی ہیں ایک مطبع حضرت عادب علیہ السلام اور حضرت عادب علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام دوڑے کے درمیان میں آپ اس میں باتیں ہوئی ہیں باپی نبی بیٹا بی بولتا ہوں نا بھائی زود سے چاہتا ہے میں نے کہا سبون دور دے بھائی باپی نبی بیٹا بھی نبی دوڑوں حافظ پر باتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے کرتے نبی کریم سند اللہ علیہ وسلم کا عثمہ حضرت عذاب علیہ السلام نے شروع کر دیا فرواہ بیرے بیٹے آنے والے آخری نبی کی تشانی ہوگی آنے والے آخری نبی کا مقاہ بہت بلد ہوگا آنے والے آخری نبی کا برطبہ بہت پلنگ ہوگا اس وقت حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ وسلم کے ساتھ نے آنے والے آخری نبی کا تسکیلہ شروع کیا تو حضرت شیس علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جان آپ بھی نبی میں بھی نبی آنے والے آخری نبی بھی نبی تو ہم نے فرق کیا ہے ہم نے فرق کیا ہے حضرت آدم علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے شیز ان میں اور ہمیں تو زمین اور آسمان اور آسمان کا فرق ہے ان کی نموت میں اور ہماری نموت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ امام ہے تو ہم مُمتدی ہیں ارہ ارہ پوبطلہ ہے تو ہم مُمتدی ہیں وہ شاق والے پیگوبر ہیں اور اگر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسولل نا سندہ داخواہنی مصل کو پیدا کرنا نہ ہونا تو اللہ ساری کائنات کو نہ پیدا کرتا اللہ ساری کائنات کو حجود نہ دیتا فرمائے میرے بیٹے شید اگر تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میری پانچ باتیں سن لیں کتنی باتیں سننی ہے بھائی پانچ باتوں سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آنے والے آخری نبی کا مقام اور آنے والے آخری نبی حضرت بہت بدل وصل اللہ سن اللہ وآلہ وسلم کا عمر کا مقام کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت پہ رہتے تھے بلو جنت پہ رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے ان سے ایک چھوٹی سی دلتی ہوئی ہے کیا فرمائے ابو آلے کریم میں اللہ فرماتے ہیں آدم اور ہوا تھو جنت پہ رو کھاؤ گی سہی پی ہو گی سہی لیکن ایک باتی آدھ رکھنا جنت پہ ایک درختہ کے قریب بدلہ کیا فرمائے جنت میں درختہ کے قریب جانا ہم کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام قریب ہو گئے کی نہیں ہو گئے بلو نہ ہو گئے کی نہیں ہو گئے وَلَا تَقْرُبَا حَدِشَّرَةَ فَنَبُلْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم اس درختہ کے قریب ہو گئے تو نافتہ نہیں کرنے والوں میں شما رہو رہا ہوگے درختہ کے قریب نہ ہو گئے لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو فِسْلَا دیا فَأَزَلْ لَوْمَ الشَّيْتَرْ وَالْنَا فَأَقْرَجَهُمَا مِنَّا قَانَا فِيهِ شیطان نے گردیا جنت میں کمی گردی ہوئی بائی صرف ایک گردی ہوئی ہے ایک گردی پر میری پاس باتے تو جے سلمی ہے کمی باتے تاکی تو جے سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ السلام کا مقام اور سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ السلام کی عمد کا مقام سبج جہاں جائے اب سنجھے جاؤں میرے تو ضرمات باتیں عمل کریں انشاءاللہ سب سے پہلی بات کیا کہی ہے حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے شیط مجھ سے جنت میں ایک غلطی ہوئی ایک غلطی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے گھر سے مجھے گھر کر دیا جنت میرا گھر تھا جنت سے مجھے نکال دیا اور آنے والے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوبرا تھی غلطی پر غلطی کرتے جائے گناہ پر گناہ کرتے جائے لیکن اللہ اُن کو گھر سے پہلی گھر کبھی نہیں کرے گا آج میں خبارے گناہوں کی مجھے اللہ نے اپسے گھر چھینہ ہے گھر نے چھینہ ہے بلکہ ایک گھر تھا ایک زمانہ گھدرا اللہ نے اور روزی کی دوسرا گھر اللہ نے دے دیا ایک زمانہ گھدرا اللہ نے اور اس کا برکت دیا تیسرا گھر دے دیا گھر پر گھر دیتا گیا اللہ لیکن گناہوں کی مجھے ہم سے گھر نہیں چھینہ تو میرے پیارے پرسلو یہ گھر فیلہ کس کا صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ آنے ہی مزرم کا صدقہ ہے اب حضرت آدم علیہ سلام کی دوسری بات سنو فرماتے میرے بیٹے شیز مجھ سے جنت پہ ایک غلطی ہو گئی ایک گناہ ہو گیا جس کا نتی جائے ہوا کہ اللہ نے میرے پدن سے کپڑے کو چھین لیا قرآن کریم کے آٹھ میں بات تھا اللہ نے جنس کے نباس کو چھین لیا حضرت آدم علیہ سلام نے اپنے بدد کو نرختوں کے پتر سے چھپایا ہے میں نے بیٹا ایک غلطی کی ایک غلطی کرنے کا نتیجہ ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کپڑے چھین لیے اور آنے والے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو امتی غلطی پر غلطی کرتے جائے گناہ پر گناہ کرتے جائے لیکن اللہ ان کے بدد سے کپڑے نہیں چھینے گا بلکہ سو روپی پیٹر پہتے والا پانچ روپی پیٹر والا پیٹر آئے آزار روپی پیٹر والا پیٹر ہو گئی ایک گناہ ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بیوی کے رشتے کو علمہ جانتے ہیں اوپر سیمی میں لکھا ہے حضرت آدم روپی 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 ہندوستان کی سبیل پر اتارا اور حضرت ہوا کو اللہ روپی روپی جدہ کی سبیل پر اتارا یعنی میاں بیوی کا رشتہ علم ہو گیا فرمائے میرے بیٹے شیف کو سینے غلط ہو گئی ایک گناہ ہو گیا میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور آنے والے آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآلہ مصرم کے عمرت یہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائے گلدی پر گلدی کرتے چلے جائے لیکن میاں بیوی میں جدائی نہیں کرے گا بلکہ بیوی گھر میں کیا گناہ کرتی شہر کو پتا نہیں شہر بہار زیادر کیا گناہ کرتا بیوی کو پتا نہیں تو میاں بیوی میں محبت میری کس کا صدقہ ربی کریم صلی اللہ علیہ صدقہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں اللہ صلی اللہ کی توفیق رسی فرحان رمضان کا مہینہ ہے دعا کر لو ہم صلی اللہ علیہ کی قدرت دانی کریں گے انشاء اللہ ہم فخر کریں گے کہ اللہ کی نبی کی اممت کی ہیں شاہر والے اممت کی ہیں چوتھی آسمان کے فریش میں اینا کی آدم نے غلط کی ہے تورا میں بیان کے آدم نے غلط کی زبور میں بیان کے آدم نے غلط کی انجین میں بیان کے آدم نے غلطی کی قرآن قریب میں بیان کے عزب نے غلطی کی آسمان کے فلش نے جانتے ہیں کہ عزب نے غلطی کی تمام مخلوق جانتے ہیں کہ عزب نے غلطی کی فرمایے میرے بیٹے چیز اس سے ایک غلطی ہے نہیں ایک گناہوں میں اللہ نے تمام کے سامنے ظاہر کر دیا تمام کے سامنے کھول دیا اور آنے والے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی امتی گناہ پر گناہ کرتے چلے جائے گلتی پر گلتی کرتے چلے جائے اللہ اُن کے گناہ کوئی کسی کے سامنے تاہید نہیں کرے گا بند یہ تو بات کرنے تو اللہ فرمایے میرے بندے جاتو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا تو ہمارے گناہ چھوپے کس کا صدقہ آج میری پیارے دوستو اگر میرا گناہ کھل جائے تو آپ مجھے بیٹھانے کو تیار نہ ہو ہمارا گناہ کھل جائے تو ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہو ہمارے اس سے کوئی تعلق رکھنے کو تیار نہ ہو تو یہ ہمارے گناہ چھوپے ہیں کس کا صدقہ ہے کس کا صدقہ ہے ربی قریب صل اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آخری بات اللہ حسن کو عمل کی توفیق قصی فرما دے کیا فرمایا میرے بیٹھنے مجھ سے ایک گلتی ہو گئی ایک گناہ ہو گیا ایک گلتی گناہ کی نوست یہ ہوئی کہ میں پچاس سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا پیر سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا دو سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا دائی سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا تین سو سال روڈے کے بعد اللہ نے مجھے دعا دی یہاں کرو گے انشاءاللہ دبردس دعا ہے آج بھی وہ دعا قرآن کریم میں آخرے بارے میں موجود ہے فرمایا تین سو سال روڈے کے بعد اللہ نے مجھے دعا دی کون سی دعا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِينَ تیم سو سا رہے کے بعد مجھے یہ دعا دی ہے میں نے یہ دعا پڑھئی ہے تو اللہ نے گناہ کو معاف کیا اور آنے والے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد ہی گناہ پر گناہ کرتے چلے جائے گردی پر گردی کرتے چلے جائے لیکن اُن کے آفوں سے آسو کا قدرہ آئے گار پر آنے سے میں نے اللہ کے گناہ کو معاف کر دے گا تو میرے پیارے دوستوں گناہ معاف ہوئے کس کا سن کا بلو گھر ملا کس کا سن کا کپڑا ملا کس کا سن کا میاں بیری کے درمیان محمد ملی کس کا سن کا ہمارے گناہ چھپے کس کا سن کا گناہ معاف ہوئے کس کا سن کا تو اللہ ہمیں ایسے نبی کی قدردانے کی قوفے قصی فرمائے اور ایسے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ بہت پیچھتے ہیں بہت پیچھتے ہیں بہت پیچھتے ہیں کہ ہم سب کو قوفے قصی فرمائے ہے